انسان کے زندہ رہنے کے لیے جو اشیاء سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں غزہ سرے فیدست ہیں دنیا میں موجود ہر انسان بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کھاتا ہے اچھا کھانا کھانا ہم سب کو پسند ہوتا ہے لیکن ہمارے دوست اور رشتداروں میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو کھانے کا ذرہ بھی لحاظ نہیں کرتے بن دیکھے اور اپنی صحت کا خیال کیے بغیر کھانا کھانے میں مگن رہتے ہیں اسی طرح دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے یا شوق کی وجہ سے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس انسان کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے سن کر شاید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آئے ناجرگرامی یہ بات تقریباً سترہ سو بہتر کی ہے جب نیدر لینڈ کے ایک قسمے میں پرارے نام کا ایک بچہ پیدا ہوا کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اسے ایک عجیب قسم کی بیماری تھی کیونکہ تب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اس لیے اس بیماری کا علاہ دریافت میں ہی ہوا تھا داکٹروں کے مطابق اس بیماری میں ہر وقت انسان دھوک کے عالم میں رہتا ہے اور اگر اسے کچھ کھانے کو نہ ملے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ ٹرارے کو جب کھانے کو کچھ نہ ملتا تو وہ لکڑی اور کانچ کھانے سے بھی گریز نہ کرتا حتیٰ کہ جب اسے یہ سب بھی نہ ملتا تو وہ مردہ جانوار اور مردہ انسان بھی کھا جاتا جب ٹرارے جوانی میں پہنچا تو وہ زندہ جانواروں پہ بھی حملے کرنے لگا اور یہ منظر اکثر وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی دیکھنے کو ملتا جیسے جیسے یہ بڑا ہوا اس کے کھانے کے اخراجات اور بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کا سامان بیچنے پر مجبور ہو جاتا ان گھرکات کو دیکھتے ہوئے اس کو گھر سے نکال لیا گیا گھر سے نکالے جانے کے بعد اس نے کچھلے سے کھانا اٹھا کر کھانا شروع کر دیا اور پھر وہ چوروں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا جنہوں نے اسے کچھلے کے دھیر سے کھانا اٹھاتے دیکھا تھا اس گروہ میں شامل ہونے کے بعد اس نے زندہ اور مردہ جانوروں کو کھانا نہ چھونا اسیس کا کہنا ہے کہ پہلے ٹرارے نے اپنے دانتوں سے اس بلی کی انتڑی کو باہر نکالا اور اس کے خون کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا پھر اس کا خون پینے شروع کر دیا اور اس کے مطابق یہ نظارہ اتنا خوفناک تھا کہ مجھے الٹی آگئی اور جب بھی یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا تو میری طبیعت خراب ہزا تھا بتایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کتے اور دوسرے سڑکوں پر ملنے والے جانوروں کو بھی کھا جاتا تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جانوروں میں اس کا خوف پڑ گیا اور جب بھی کوئی جانور ٹرارے کو دیکھتا تو وہ بھاگ نکالتا معزز دوستو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنا کھانے کے بعد بھی ٹرارے کا وزن صرف پیمتالیس کلو گرام تھا ڈاکٹر اس بیماری کو سمجھنے سے کاسر تھے جو بھی ڈاکٹر آتا وہ بیماری کی تشریف کیے بغیر ہی واپس لوٹ جاتا کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی اس لئے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اس بیماری کو سمجھنے میں فیل ہو گئے لیکن اب اس بیماری کا اثر اس کے جسم سے نظر آنے لگا تھا کیونکہ اتنا کھانے کی وجہ سے اس کا پیت لٹکنے لگا تھا جب بھی وہ کچھ کھاتا تو اس کا پیت غبارے کی طرح پھول جاتا اور جب یہ ٹوائلٹ سے واپس آتا تو پیت نارمل ہو جاتا اس کے جسم سے اس قدر بدبو آتی کہ کوئی بھی شخص اس کے قریب آنے سے اتناب کرتا مہینوں تک اپنے کپڑے نہ بدلنے اور بدبو کی وجہ سے لوگوں نے اس سے ملنا چھوڑ دیا تھا ناظرین اگرامی لوگوں کا کہنا تھا کہ جب وہ ٹوائلٹ سے واپس آتا تو اس ٹوائلٹ کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے کئی گھنٹوں کا وقفہ کرنا پڑتا یہاں تک کہ وہ جہاں سے بھی گزرتا بدبو پھیلاتا جاتا لوگوں کی دوری کو دیکھتے ہوئے جیسے تیسے کر کے اس نے اپنی بدبو کا علاج کروایا ناظرین اس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا اور وہ تھا کھانا اسے جیسا بھی کھانا ملتا وہ کشی سے کھا جاتا چاہے وہ کتنے ہی دنوں کا پرانا ہو اس مقصد کے حصول کی خاتے اس نے آرمی جائنگ کرنی اس کا خیال تھا کہ آرمی میں اس کو پیت پھر کر کھانا ملے گا اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اس کی بھوک کو دیکھتے ہوئے آرمی میں اس کو دوسرے سپاہیوں کی نسبت چار گنا زیادہ کھانا دیا جاتا لیکن اتنا کھانا بھی اس کی بھوک نہیں مٹا پاتا تھا اور وہ پھر کچھرے کا سہارا لیتا جب آرمی کے آفیسز کو تشلیشی طور پر اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کا علاج کروانے کے لیے اس کو آرمی کے دو سرزن کے پاس دے جائے ان دونوں ڈاکٹروں نے ٹرارے پر بہت سے تجربات کیے لیکن بدقسمتی سے وہ بھی اس کا علاج نہ کر سکے اور بیماری کی تشلیش نہ ہو سکی پیارے دوستو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ کچھ بھی کھا جانے کا ٹیلنٹ رکھتا تھا اسی ٹیلنٹ کا جب آرمی کے حج الیکزنڈر کو پتہ چلا تو اس ٹیلنٹ سے بہت متاثر ہوا اور اسے لگا کہ ٹرارے آرمی کے خفیہ میسج کو ایجنشیوں تک پہنچانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس جنرل نے سوچا کہ اس سے پہلے اس کا ٹیسٹ لینا ضروری ہے لہٰذا اس نے ایک پیپر جس پر کچھ لکھا تھا ایک لکڑی کے واکس میں بند کر دیا اور ٹرارے کو کہا کہ وہ اس واکس کو نگل جائے جو کہ ٹرارے کے لیے بہت آسان کام تھا وہ جھٹ سے یہ لکڑی کا ڈبا کھا گیا اور کچھ دیر بعد جب وہ ٹوائلٹ گیا تو اس نے وہ لکڑی کا ڈبا اپنے چسم کے راستے سے نکال دیا اب اس جنرل نے وہ پیپر دوبارہ اٹھایا اور دیکھا کہ اس پر لکھا خفیہ میسج آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے اس طرح ٹرارے اپنے اس ٹیسٹ لکا میں آب ہو گیا اور وہ آرمی کے خفیہ میشن کا حصہ بن گیا کچھ دن بعد اسے اس کا پہلا کام دیا گیا اس کا پہلا کام تھا کہ فرانس میں قید نیدر لینڈ کے جنرل تر خفیہ پیغام پہنچانا فرانس بھیجنے کے لیے اسے ایک غریب کسان کا روپ اس لیے اس کو منوانا اتنا مشکل نہیں تھا اور تقریبا ایک دن کے تشدد کے بعد وہ سب کچھ اگلنے پر تیار ہو گیا جب فرانس کی آرمی کو پتا چلا کہ خفیہ میسج اس کے پیٹ میں چھپکا ہوا ہے تو انہیں اس کو ٹائلٹ کے ساتھ ہی بان دیا جب کچھ گھنٹوں بعد اس نے ٹائلٹ استعمال کیا تو وہ پیپر بھی ساتھ آ گیا جب جنرل نے اس پیپر کو پڑھا تو اس پر صرف اتنا لکھا تھا کہ اگر تمہیں یہ پیپر ملے تو مجھے انفارم کرنا ناظرین اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ نیدر لینڈ کی آرمی کو بھی ٹرارے پر کچھ زیادہ یقین نہیں تھا اور انہوں نے بھی اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو آزمایا تھا اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے فرانس کی آرمی نے فیصلہ کیا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا لیکن جب اس کو لٹکانے کا وقت آیا تو یہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور زور زور سے رونے لگا فرنس آرمی کو ترس آ گیا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور نیدر لینڈ کی آرمی کے پاس واپس دے دیا وہ جہاں بھی جاتا تو بے تہاشا کھانے کی وجہ سے وہاں لوگوں کا رشت جمع ہو جاتا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ کھانے میں مگن تھا کہ بہت بڑے کرتب کھانے کی مالک کی نظر اس پر پڑی وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اس نے سوچا کہ اگر یہ اتنا ہی کھاتا رہا تو یہ میری کمائی کا سبب بن سکتا ہے اس نے ٹرارے کو نوکری پر رکھنے کا فیصلہ کیا یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اس کام کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ٹرارے کو صرف کھانے سے غرض تھی ٹرارے کرتب کھانے میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہا جو کہ اصل میں فن نہیں بلکہ اس کی بیماری تھی آخر کار کرتب کھانے والے تھی اس کے بغیر وطفے کے کھانے سے تنگ آ گئے اور اس کو نوکری سے نکال دیا جب وہ ہر طرف سے فارغ ہو گیا تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے اس بیماری سے نجات دلاؤ میں اس سے تنگ آ چکا ہوں کافی محنت کے بعد بھی ڈاکٹر اس بیماری کا حل نہ نکال سکے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پھوک اور بڑھتی گئی اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی پھوک اس قدر بڑھ گئی ماں کے بچے کے جسم کو کھانے کا الزام بھی لگ چکا تھا اس کے بعد اس کو قبرستان میں مردہ انسانوں اور جنگلوں میں مردہ پرندوں کی تلاش میں بھٹکتا دیکھا گیا اس کے بعد اچانک وہ غائب ہو گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ٹرارے آخر کہاں چلا گیا اور آخر کار یہ خبر ملی کہ ٹرارے ایک ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور آخر کار وہ مارا گیا جب داپٹر بنسی کو یہ خبر ملی تو اس نے اسرار کیا کہ مجھے اس کا پوسٹمارٹم دکھایا جائے لیکن اس کا پوسٹمارٹم کرنا کونسا آسان کام تھا کیونکہ جب یہ مرہ تھا تو پورے اسپتال میں گندی بھو پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے داپٹر نے اس کا پوسٹمارٹم کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن بعد میں کچھ ڈاکٹروں نے حمد کر کے اس کا پوسٹمارٹم کیا اس سے پتہ چلا کہ ٹرارے کا پیٹ چھے لوگوں کے برابر تھا اور اس کا جبڑا بھی انتہائی بڑا تھا البتہ ڈاکٹر یہ پتہ لگانے سے پھر بھی قاسر رہے کہ اس کے اتنا کھانے کی وجہ کیا تھی یہ آج جب میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے تو اس بیماری کو پولی فوبیا کا نام دیا جاتا ہے اور اب اس بیماری کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیل سورہ کیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد